جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جلالی پارٹی کا سیشن بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوا ہوئے اور حال ہی میں 26 دسمبر کے مناظرے کے لحاظ سے بہت گہما گہمی ہوئی بہت کینچہ تانی کا اس ٹائم سارا سما ہوا ہوئے اور اسی لحاظ سے مولوی جلالی کی ایک چھوٹی سی چھپکلی ہے جسے ہارڈی ہم مہو لگاتے ہیں وہ حضرت جب بھی ہم نے جلالی کی منجی ٹھوکی ہے دلائل کے ساتھ یہ کہیں سے مہو ٹھاکی آ رہتا ہے اور اس کا سامین نگرامی قدر اگر آپ تفصیلا جا کر دیکھیں تو ہم نے جو حال کیا تھا وہ تو خیر ہر بچے بچے کو پت دوسرا ہم چاہے حضرت ابو بکر پر ویڈیو بنائیں یا معاویہ پر یا دیگر کوئی بھی مشہور شخصیت ہو تو ان حضرت کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن جیسی مولوی جلالی کے خلاف ویڈیو آتی ہے ہماری یہ حضرت پتہ نہیں کہاں سے موں ٹھاکے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ڈیڈی ہیں اب مولوی جلالی صاحب کی پالی ہوئی اس چھپکلی کو الحمدللہ ہم نے مناظرے میں تو جو اس کا حال کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں اور اسے پیدر پہ ہم ہم نے جوابات بھی دیئے تھے آج سے دو تین سال پہلے جب اسے پکڑ کے ٹھوکا تھا ہم نے اس میں الحمدللہ آج بھی جو ویڈیوز ہماری اس سیریز میں آئی تھے اس میں جتنے بھی دلائل تھے اس میں سے تقریبا نائنٹی پرسنٹ ابھی بھی لا جواب ہے اس کا کوئی جواب نہیں آیا اور نہ یہ حضرت جواب دینے کی کوئی کریڈیویٹی ہے ان کے پاس تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں یہ آنٹی کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت اب کیا نئے شوشے لے کے آئے ہیں ایسا رافضی وہ حنیف قریشی کی پشت پنائی کرتا ہوا میں نظر آیا اور ایک عجیب سا اس نے یہ گھڑا کہ دیکھو چبیس نومبر کو جو ہے وہ اشرف عاصف جلالی فرار ہو گئے مناظرے سے اب دیکھیں اس کی حرکتیں اور اب یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب رافضی جو ہے وہ کسی کو کہہ رہا ہو کہ یہ سننی ہے تو اس کے رافضی ہونے میں کوئی شاک نہیں ہوتا کیونکہ رافضی ہمیشہ سننی کو جو ہے وہ سننی نہیں کہتا جو حقیقی سننی ہوتا ہے بلکہ اس کو ن عظم رحمہ اللہ تعالی نے بھی لکھا ہے تو بہرحال اس نے ہمیشہ اپنی جو ہے وہ ایک اپنے کلپس کے اندر ایک کتاب اٹھا کے پھرتا ہے ڈاکٹر تنویر حسین کی کوئی کتاب ہے جس کتاب کا نام اس نے فتنہ خطایا رکھا ہوا ہے اب یہ ڈاکٹر تنویر حسین یہ کون سی مجہول الحال شخصیت ہے ڈاکٹر تنویر حسین ہے اس کی اصل میں حسیت کیا ہے مسئلک کے اندر ایک مجہول الحال شخص ہے تو اصل میں دیکھنا چاہتے ہوں تو دیکھو کہ ج جو ان کے بڑے حضرات تھے جس طرح عرفان شاہ صاحب تھے اب ان پر بریلی شریف سے کفر کے فتوے آئے ہاں پر واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ جنہیں بظاہر صحابی کہا جا سکتا تھا جنہیں بظاہر صحابی کہا جا سکتا تھا اب یہ بظاہر کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر تو وہ موجود تھے کلمہ بھی پڑا ہوا تھا لیکن بعد میں جو صحابیت کی تعریف ہے کہ مرتے دم تک آخری وقت تک وہ ایمان پر قائم رہیں تو پھر صحابیت کے صف میں داخل ہوتے ہیں لیکن وہ آخری وقت میں جو تھے وہ زکاة کے منکر ہو گئے تھے جب زکاة کے منکر ہوئے تو ضروریات دین میں سے ایک کے منکر ہوئے جو کہ قرآن کی سری نص سے ثابت ہے زکاة ادا کرنا تو اس کے منکر ہوئے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہوئے جب اسلام سے خارج ہوئے تو وہ مسلم ہی نہیں رہے تو اچھے جائے کہ وہ صحابی رہتی ہیں یہاں بھی آپ نے لکھا کہ صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا جو زمانہ ہے اس میں بھی تغیر آیا اور احکام بدلتے گئے پہلے کی طرح وہ احکام نہ رہے اب یہاں یہ تھا کہ صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں احکام بدلے اس نے کیا کہا کہ صحابہ نے احکام بدل دیئے معاذ اللہ تو دیکھ لیے آپ نے اس بندے کی جہالت دیکھ لی ہوگی کہ یہ کس قدر ڈھیٹ انسان ہے مناظرے کے دوران جس بندے نے دس سے پندرہ دفعہ تو میرا نام ہی غلط لیا تھا زرک باز زرک باز لگا میں نے اسے ٹوک ٹوک کہتا ہو بھائی میرا نام زرک نہیں میرا نام زرک ہے اگر تجھے لینا نہیں آرہا تو پھر چپ کر کے بیٹھ جا تجھے میرا نام لینا نہیں آرہا مناظرے میں تُو نے اور کیا مناظرہ کرنا دوسرا عدلہ شرعیہ جب وہاں پر طے ہوئے تھے تو یہی کہ ہم جی قرآن حدیث کے بعد آرہا اجماع جو بکوا ساتھ کا پلندہ ان کا اور رسولیوں کا کام ہے وہ بات کر رہا تھا تو پھر الحمدللہ جو معظم جبل والی روایت اس نے پیش کی تھی ہم نے وہیں پہ اس میں حارس نامی ایک مجہور راوی کو نکال کے اس روایت کو فارغ کر دیا تھا تو آگے سے کہتا ہے نہیں ہے ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے یعنی کہ درجلوں باتیں ایسے ہی تھی جب میں جواب دیتا تھا تو کہتا ہے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس پر بحیس نہیں کرنی تو میں نے کہا تھا پھر چھیڑتا ہی کیوں ہے بھائی خیر سامنے کے رامی اقادر اس نے کچھ وہ آج سے غالباً تین چار سال پہلے ایک وہ آیا تھا مولوی کالیا جو اصولیوں کا بڑا وہ پھدکنے والا بندر تھا اب پتہ نہیں فننار ہو گیا ہے یا زندہ ہے مجھے نہیں پتا خیر اب اسے کوئی موہن نہیں لگاتا اور نہ وہ کوئی ویڈیوز بنا رہا ہے اس نے میرے اوپر اعتراض کیا تھا اور ترہ ترہ کی بکواسات لغویات اور مقضوبات گھڑی تھی تو اس کی ویڈیو لگا کے بڑا اپنے ہمیں چیمپئن بن رہا تھا میں نے دوبارہ دکھانا بھی یہاں پہ مناسب نہیں سمجھے اس کی ویڈیو کیا وہ اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ بار بار اس کی ویڈیو لگا کے اسے اتنی پبلسیٹی دی جائے تو سامنے کے رامی اقادر یہ اصولیوں کی جو ہمارا مسلک ہی نہیں ہے جس طرح ان کا بریلوی مسلک ہے اب اگر یہی بات ہے تو پھر المحنت علی المفنت یہ میرے پاس خلیل احمد سہارنپوری کی کتاب موجود ہے اور اس میں اس نے ان بریلویوں کے بارے میں واضح یہ کہا ہے کہ یہ لوگ شیطانی لشکر ہیں اگر یہی بات کرنی ہے تو پھر تمہارے اوپر بھی فتوہ لگا ہوا ہے تمہاری پوری جماعت پہ جیسے کہ صفحہ نمبر پچیس پہ خلیل احمد سہارنپوری نے واضح کہا ہے اس لیے شیطانی لشکر کو ان پر غصایا اور ان کے کلام میں تحریف کر ڈالی اور ان پر بہتان بندے طرح طرح کیفترہ اور خطاب وحابیت کے ساتھ متحم کیا سامین اگرامی قادر اب اگر یہی بات میں اسے کہوں کہ دیکھ اور وہ ایک جاہل سا بند ہے جسے اردو بھی ڈھانک سے پڑھنا نہیں آتی جس کی ویڈیو دکھا رہا ہے اور یہ خلیل احمد سہارنپوری ایک اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے مسلک دیوبنگ سے ہیں لیکن پھر بھی اگر یہی بات کرنی ہے کہ مسلکی لخاص کے کوئی تانہ زنی ہو تو تمہارے اوپر تو شیطنت کا فتوہ لگا ہوئے تمہارے امام محمد رضا بریلوی پر خیر اس طرح کی باتیں اگر ہم کرنے پہیں گے تو وہ ایک آگے سے آگے بات نکل جائے گی سامین اگرامی قادر ہم نے جو کتاب فتنہ خطایہ دکھائی تھی جس کے اوپر یہ حضرت کہہ رہے ہیں وہ مجھول سا بندہ ہے یہ جو اس کا مصنف ہے ڈاکٹر تنویر حسین جبکہ ہم نے اس کتاب سے ڈاکٹر تنویر حسین کی ذاتی آرہ پیشنی کی تھی اس میں انہوں نے علماء کے بیانات بقاعدہ رکھیں اکابر دیوبندی وریلوی اور اہل حدیث علماء کے بڑے بڑے بیانات اور فتاوہ ہیں اشرف جلالی کے خلاف سامین اگرامی قادر یہ اس بندے کی جہالت دیکھ لیں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے ڈاکٹر تنویر حسین کا کلام جلالی کے خلاف نقل کی ہے اور پھر حنیف قریشی کو اسی طرح حافظ صداقت فریدی صاحب حافظہ اللہ کو یا قاری ظہور احمد کو یعنی کہ جتنے بھی منصف مزاج علماء اہل سنت ہیں جو اپنے آپ کو بقاعدہ کہتے ہیں کہ ہم حنیفی ہیں یہ اٹھ کے کہہ رہا ہے وہ رافضی ہے اور بھائی کون سے رافضی ہیں انہوں نے نہ ماتم گیا نہ زنجیر ماری نہ یہ عقیدہ منصوص من اللہ کے قائل ہیں یہ نہ ہی اہل بیعت کی عصمت کے لخاصے کے بات کرتے ہیں اور دیگر معاملات چلیں صداقت فریدی صاحب ٹھکے چھوپے الفاظ میں تسلیم کر لیا وہ عصمت تمہارے اکابرین کی کتابوں سے الحمدللہ ہم ثابت کر چکے صداقت فریدی صاحب تو چلے ایک سادہ عالم ہے تمہارے آئیمہ کی کتابوں سے ہم نے ثابت کی ہیں بقاعدہ تو وہ ایک الگ بات ہے جب وہ شیعہ عقائد کو شیعہ رسوم کو آن ہی نہیں کرتے ان میں سے کس نے زنجیر ماری ہے کون ماتم کرتا ہے شیعہ صرف کہہ دینے سے اگر شیعہ ہو جائے تو پھر بھائی تمہارے بہت سے آئیمہ حدیث پہ آئیمہ تاریخ پہ آئیمہ تصیر پہ آئیمہ فقہ پہ شیعہ کا الحمدللہ فتوہ لگا ہوا ہے وہ اگر ٹائم آیا تو پھر دکھائیں گے سامین اگرامی قدر اب یہ حضرت کو آگ لگی ہے اس کتاب کے اوپر خطبات جلالی جو ہم نے پیش کی تھی حضرت ابو بکر کے بارے میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے صحابہ کی گردنیں اڑوائیں ہیں تو اس پہ یہ حضرت سیخ پا ہو گئے تھے کہ دیکھیں جی یہ بظاہر کہا جا سکتا ہے سامین بظاہر کہا جا سکتا ہے اس بظاہر کو اس نے حقیقت پر مبنی قرار دے دیا جبکہ اس بچارے نام نے ہاتھ بریلوی کو یہ نہیں پتا کہ اس کے عبام احمد رضا خان بریلوی کے آن یہ اصول موجود ہے کہ کیونکہ امکان آگیا بظاہر کہا جا سکتا ہے ممکن ہو کہ صحابی ہیں بظاہر کہا جا سکتا ہے تو امکان کے لئے خاصے احمد رضا بریلوی نے کیا اصول بیان کی ہے یہ فتاوہ رضویہ میرے پاس موجود ہے اس وقت جلد نمبر پندرہ اور اس میں صفحہ نمبر تین سو پنتالیس پہ احمد رضا خان بریلوی نے بلکل واضح الفاظ میں یہاں پر لکھا امکان اس کی فعلیت بلکہ دوام بلکہ ضرورت کو مستلزم کہ امکان ضرورت کو مستلزم ہے جہاں امکان آجائے وہاں پر یہ ضروری بات ہوتی ہے کہ وہ ہے تو وہ صحابہ تھے جنہیں حضرت ابو بکر میں شہید کروایا تھا سامین اقرامی قدر اور اس میں سے ایک معروف شخصیت حضرت مالک ابن نوائرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ ان کے لئے خاصے میں ایک عبارت پیش کر دوں یہ امام ابن عبدالبر کی کتاب الاسطیعاب میرے پاس موجود ہے جو صحابہ کے پر لکھے گی جامعہ ترین کتابوں میں سے تسلیم کی جاتی ہے اس میں الاسطیعاب میں جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو پچاسی میں ترجمہ نمبر دو ہزار تین سو اکتیس میں جنہب مالک ابن نوائرہ تمیمی سلام اللہ علیہ کی تذکرہ ہے اور ان کے بارے میں لکھتے ہیں خارب بن ولید نے عہد صدیقی میں مرتدین کے خلاف لڑائی میں مالک بن نوائرہ کو مرتد سمجھ کر ایک ختال کر دیا تھا سیرت نگاروں کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ وہ حالت اسلام میں شہید ہوئے تھے یا حالت ارتداد میں جانباق ہوئے تھے میرے خیال میں اب امام ابن عبدالبر اس رواید کو نقل کر کے آگے اپنی تحقیق پیش کر رہے ہیں اپنا فتوہ نقل کر رہے ہیں میرے خیال میں حضرت خالب بن ولید نے انہیں غلطی سے قتل کیا انہیں غلطی سے قتل کیا ٹھیک ہے جی؟ تو وہ مسلمان تھے وہ مرتد نہیں تھے الحمدللہ کیوں؟ سامین اگرامی قدر کیوں؟ اس کی وجہ آپ سن لیں کیونکہ اذنے تک اسی شیعہ کتاب کو حفالہ دینے کی کوششیں نہیں کی نہیں آئے کبھی دے سکتا ہے اگر دے گا اسے پتا ہے اس کا کیا حال ہونا ہے سامین اگرامی قدر ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ سب سے پہلے تو اس چیز کو ہم آپ کے سامنے کلیریفائی کریں کہ حضرت ابو بکر کو کس نے اختیار دیا کہ وہ شعیز اقاد وصول کریں کس نے اختیار دیا کیا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نص موجود ہے ان کی خلافت پر مالا علی کی دفعہ تو پتہ نہیں کتنی ہم عبارات پیش کر چکے ہیں سب سے بڑھ کے حدیث غدیر ہے تو سامین اگرامی قدر مجھے اتنا بتائیں حضرت ابو بکر کے بعد جب اختیار ہی نہیں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی خلافت پر کوئی نص ہی نہیں ہے نہ قرآن ان کی خلافت کو آن کرتا ہے اللہ چاہے نہیں پتہ نہیں ہاں سے یہ موٹھ آگے آجاتے ہیں نہ تین میں نہ تیرہ میں جب ان کے پاس شعی اختیار ہی نہیں تھا زکاة کا دکھائیں کسی ایک کتاب میں مجھے دکھائیں کہ جناب مالک ابن نویرہ نے کہا معذ اللہ زکاة دینا بدد ہے یا میں اسے نہیں مانتا اور وہ حضرت ابو بکر کو نہیں مان رہے تھے انہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت کو آن نہیں کیا تھا اور آپ کے نزدیک تو ویسے خلافت اصول دین میں نہیں تو اصول دین دین کی اصل کا منکر کافر ہوتا ہے جب انہوں نے اصل دین کا یا فرع دین کا انکار ہی نہیں کیا تو کیسے ہو گئے وہ کافر نعوذ باللہ من ظالک یہ دیکھ رہے ہیں حضرت ابو بکر کو بچانے کے لیے پتہ نہیں کتنے صحابہ پہ کفر کی تحمد لگا رہے ہیں نعوذ باللہ من ظالک گستاخی یہ اصحاب خود کرتے ہیں اور ماشاءاللہ الزام اس کا لگاتے ہیں شیعوں پہ مالک نویرہ صلی اللہ علیہ کے رخواستے خود گستاخی کی ہے جبکہ امام ابن عبدالبر نے واضح کہا ہے کہ ان کی ارتداد میں اختلاف ہے وہ حتمی طور پر مازاللہ ان کو کوئی مرتد نہیں کہہ سکتا یہ موٹھا کے عاجت میں بس تین منہ تیرہ میں آ کے باتیں سن لو خیر سامین اقرامی قدر دوسری عبارت جو ہم نے پیش کی تھی یہ فہم دین کی جس میں مولوی جلالی نے واضح کہا تھا کہ اصحاب کے دور میں دین میں تبدیلیاں آ گئی تھی تو سامین اس پہ یہ حضرت کو پھر آگ لگنا شروع ہو گئی کہ جی دیکھیں جی وہ جی وہ صحابہ کے دور میں آئی تھی اور اس نے صحابہ پہ الزام لگا دی ہے کہ صحابہ نے دین بدلا تھا بیٹے بدلا تھا مروان بن حکمیاد ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ دونوں نے لانت کی تھی یاد آیا اس کے بارے میں حضرت عثمان کا کیا سٹانس تھا یہ ان کے امام الفقی احمد بن محمد بن عبدالربی الاندلسی کی کتاب الاخد الفرید میرے پاس موجود ہے الاخد الفرید میں صفحہ نمبر 299 میں حضرت عثمان کی ان سے ریلیٹڈ ایک عبارت ہے کہ آپ نے فدق مروان کو دے دیا سبحان اللہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کو اور اس کے باپ کو دونوں کو لانتی قرار دیا تھا حضرت عثمان نے سبلا کے فدق کا حاکم بنا دیا بہت اچھے کل کوئی اسے آگے نہ لگ جائے کہ یہ صاحب اکد الفرید شیعہ تھا ہم اسے نہیں مانتے یہ اس وقت جلد نمبر کہا رہا ہے سیر وعالہ من نوبلہ حافظ ظہبی کی اس میں صفحہ نمبر 122 پر ترجمہ 127 میں ابن عبدالربی کا یہاں ذکر موجود ہے العلامہ العدیب الاخباری اور انہی کی کتاب صاحب کتاب الاقد انہوں نے بقیادہ کتاب اکد الفرید کا یہاں ذکر بھی کیا ہوئے قان مؤفقا نبیلا یہ انتہائی سقہ تھے نبیل تھے ٹھیک ہے جی یہ اب آپ یہاں چیک اپ کر لیں صاحب اکد الفرید سقہ ترین شخصیت ہیں ان کے بڑے بڑے علماء میں سے یہ کہیں جیسے حافظ ظہبی نے یہاں تصریح کی ہے ٹھیک ہو گیا سامین اکرامی قدر اب رہ گئی وہ اسے تو صفت مشبہ کا نہیں پتہ سی وہ آو بھائی صفت مشبہ کے بارے میں کیا پوچھنا ہے بتاؤ مجھے کیا پوچھنا ہے رہ گی صفت مشبہ کے بعد تو پہلے اپنے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب یہ جا الحق کا مطالعہ کرو اور اسے جا کے مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اس کی اگزیکٹ ڈیفنیشن تو بتاؤ سامین اکرامی قدر تو یہ حال ہے اور میں جلالی کی اس جھوٹ کو بقاعدہ آپ کے سامنے ایکسپوز کرنے کے لیے درجنوں دلائل رکھتا ہوں درجنوں حوالہ جاتا ہے الحمدللہ فقیر کے پاس کہ جلالی کا سیدھا سیدھا اٹیک اصحاب رسول پہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب جو مخلص اصحاب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے باطل خلافت کو نہیں مانا انہوں پہ تو دیفنیٹلی انہوں نے چڑھائی کرنی ہی کرنی ہے انہوں نے تو نعوذ باللہ من ذالک ان کی خود ساختہ ڈاکٹر آئنگ میں صحابی نہیں کہا جا سکتا رہ گئی یہ بات کہ مفتی حنیف قریشی کا ہم نے دفاع کیا وہ کیوں کیا سامین اگرامی قدر اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں جو میکس دو یا تین دن پہلے اپلوڈ ہوئی ہے اس میں میں نے واضح کہا تھا کہ حنیف قریشی صاحب کے خلاف ہماری اپنی ویڈیوز موجود ہیں میرا ان سے عقیدے کے اوپر اختلاف ہے کسی فروعی معاملے پر نہیں ہیں عقیدے کے اوپر اختلاف ہے امامت و خلافت کے تعین پہ ہمارا اختلاف ہے یہ بہت بڑا اختلاف ہے حاقبیت پہ اور دیگر معاملات پہ اور سب سے بڑھ کے بعد میں نے یہی بھی کہا تھا کہ اب دیکھیں مرزا انجینئر ہے بدبخت اگستاخ ہے لیکن جہاں وہ ٹھیک بات کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں جہاں وہ بنی ویہا کو رگڑا لگائے گا ہم اس کے دفاع کریں گے حافظ صداقہ فریدی صاحب سننی ہے میں انہیں آن نہیں کرتا لیکن جو وہ ٹھیک بات کریں گے میں اتفاق کروں گا حسن اللہ یاری انتہائی بدعگیدہ شخص ہے لیکن جہاں وہ ٹھیک بات کرے گا ہم اس کے ساتھ کھڑیں گے تو سامین اقرامی قدر اس میں یہ فرقہ واریت کا سین لا کے پٹ اپ کرنا کہ چونکہ تم رافضی ہو اور وہ بھی ٹھپا ہوا رافضی ہے اس لئے تم اس کو بچا رہے ہو اور اکل کے اندے کرنے والی بات کرو کیا عجیب ڈرامے بازی ہے میرا خود شیعہ علماء کے ساتھ اختلاف موجود ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیعہ ہی نہیں ہے اختلاف کا مطلب فتنہ اور فرقہ واریت نہیں ہوتا ہے اختلاف کا مطلب ہوتا ہے علمی لخواہ سے کسی کے ساتھ اپنے تحقیق کو شیئر کرنا لیکن یہ ماشاءاللہ کیا کہہ سکتے ہیں سامین اقرامی قدر اس کو اس کے جو پالن ہارے مولوی جلالی صاحب المعروف جلالی ناسبی اس نے صرف ایک چیز سکھائیہ فتنہ انتشار افتراق کہ فتنہ ڈالنے اتحاد کی بات قطعن نہیں کرنی اور تمہارے حضروں تو ویسے ہی اتحاد کرنے پر ہم تھکتے ہیں تمہاری یقعات ہی کیا ہے تمہارے سے اتحاد کریں درجن علماء حضروں نے فتنہ قرار دے دیا پوری پارٹی کو اور بڑی اپنی طرف سے ایک دلیل لے گیا ہے عرفان مشدی کے خلاف جی بریلی شریف سے فتوہ آگیا تو آتا رہے میں نوکی لگے آتا رہے بریلی شریف سے فتوہ تمہارے گھر کا آلے میں اسے کافر کو قتل کرو گردن اور آزم مجھے کیا لگے آتا رہے جہاں وہ ٹھیک بات کرے گا ہم حمایت کرتے ہیں لیکن اگر اس پر بریلی شریف سے کفر کا فتوہ آگیا میں کیا کروں کیا کروں میں بڑی اپنی طرف سے علمی دلیل لے گیا ایرفان مجدی پہ کفر کا فتوہ آگیا میں کیا کروں خیر یہ بسن نفسیاتی مریض اہمی عادت ہے مو اٹھا کے ظلیلوں نے اور مجھے پتا ہے ہنڈر پرسنٹ پتا ہے اس نے ان میں سے کسی بھی دلیل کا کوئی جواب نہیں دینا کیونکہ یہ مولوی جلالی کیابنٹ سامین ایک بڑی عجیب بات ہے یہ کسی کے خلاف صرف ویڈیو ریکارڈ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے جواب دے دیا چاہے اس میں بکواسات ہوں بھونگیاں ہوں شپاکیں ہوں کچھ بھی نہ ہو چاہے صرف اور صرف بکواسات کا پلندہ ہو وہ ویڈیو اور اس میں کچھ ہو ہی نہ یہ صرف دوسرے مدہ مقابل کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہیں کہتے ہیں لینی ہم نے جواب دے دیا میرا چاند جا میرا پتر کسی بڑی نو لائے گیا جس جاہل کو ابھی تک اردو پڑھنا صحیح طریقے سے نہ آتی ہو وہ کہاں سے مذہب کا ترجمان بن گیا اس کی کیا اس کے استاد اشرف جلالی کی ہم نے کتنی غلطیاں نکال دی ہیں اردو عبارات میں جنہیں اردو ڈھنگ سے پڑھنا نہ آتی ہو وہ کہاں سے مذہب کا ترجمان بن گئے یا لو سامین اکرامی یا قادر اگر تو یہ پھر بکواس کرے گا پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم آپ کے سامنے نئے دلائل نئی عبارات لے کر حاضر ہوں گے والسلام